بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جی آج جس چیز کا ہم آغاز کرنے والے ہیں وہ ہے آر پروگرامنگ آر کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ ضروری ہے ہمارے روز مرہ کے ڈیٹا انیلیسز کے لیے اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے آر ایک ایسی پروگرامنگ لینگوج ہے جو سیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے پڑتی ہے لیکن آہستہ 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 آپ کے لیے آر اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے جس طریقے سے آپ ایکسل کو یوز کرتے ہیں اگر آپ کو ڈیٹا انیلیسز کے لیے سٹیڈیسٹکس یا دوسرے ادر سوفٹیئرز کو یوز کرنے کے لیے آپ کو ڈیفرن ادر سوفٹیئرز کی ضرورت پڑتی ہے ڈیٹا انیلیسز کے لیے خاص طور پر سٹیڈیسٹکل انیلیسز کے لیے اسی طریقے سے آر بھی ایک سوفٹیئر ہے اور آر جو ہے یہ پروگرامنگ لینگویج بھی ہے یعنی کہ یہ سوفٹیئر کے اندر آپ کو کوڈنگ کرنی پڑتی ہے اسی طریقے سے جب آپ آر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوڈنگ کرنی پڑتی ہے اور کوڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوئی بھی ڈیٹا انیلیسز کی ریپورٹس آتی ہیں اور انہی ڈیٹا کی بیس پہ آپ ڈیٹا ویجولیزیشن میں اللہ قسم کی بنا سکتے ہیں مفت ہے تو سیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اس پوری سیریز کے اندر یا اس پورے جو ہمارا کورس ہے آر پروگرامنگ کا اس کے اندر میں اس کو اور بھی آسان منانے والا ہوں آپ سب کے لیے ریزن بہائنڈ دائٹ آر جو ہے یہ جتنے بھی ریسرچرز ہیں پاکستان کے اندر ہیں انڈیا کے اندر ہیں بنگلہ دیش کے اندر ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جلد سمجھ آجائے گی بیکاوز آف دیس ہندی اور اردو کے لیکچر خاص طور پر جو لوگ اس کلاس میں آپ لوگ سن رہے ہیں آپ لوگ کے لیے یہ بہت آسان ہونے والی ہے ریزن بھیائنڈ دائٹ کیونکہ دیسی اگزیمپلز کے ساتھ ہم سیکھیں گے کوڈنگ کے تھوڑے سے جگار لگا کے سیکھیں گے اور آر کو شروع سے بالکل زیرو سے ہم سیکھنے والے ہیں آپ نے پچھلے لیکچرز بھی سننے ہوں گے آر کے لیکن آج سے ہم ان کو دوبارہ سے سب کو چلتا ہے میں آپ کے سامنے اپنی سکرین پہلے شیئر کرتا ہوں and then we will talk a bit more about آر یہاں پر میں لکھتا ہوں آر کرین جیسے ہم آر کرین لکھتے ہیں تو یہ آر کرین کا مطلب ہے آر کی کمپریہنسیف آر آرکائیب نیٹ ورک ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم آر کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ تو ہو گیا سافٹ ویئر جب ہم اسے انسٹال کریں گے you will see کہ یہ ہمارے پاس کام کرنا سٹارٹ کر دے گا ونڈوز میں بھی میک میں بھی لینکس میں بھی یہ اٹومیٹکلی جو ہمارے پاس کام کرنا سٹارٹ کر دے گا آپ آر کرین کو تو جان گے ہیں کہ آر کرین سے ہمارے پاس آر لینگویج آ جائے گی لیکن آر لینگویج صرف ہونا ضروری نہیں ہے ہمارے پاس اس کا ایک انٹرفیس ہونا بھی ضروری ہے جس کے لیے ہم سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں دوسرا جس کا نام ہے آر سٹوڈیو جس کو پاوزٹ بھی بولے جاتے ہیں آج کل کے دور میں ریزن لیائن دائٹ جو آر سٹوڈیو ہے یہ انٹیگریٹیڈ ڈیویلمنٹ انفائرمنٹ ہے یعنی کہ آئی ڈی ای ہے آر ایک پروگرامنگ لینگویج ہے اور آئی ڈی ای کا مطلب ہے اس پروگرامنگ لینگویج کو یوز کرنے کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک کلیر ہے بات اسی طریقے سے ہم اس کو آر کو یہاں پہ یوٹلائز کرنے والے اور یہاں پہ ہم ان دونوں سافٹوئیرز کو انسٹال رہے کریں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو ایک بات کلیر ہوگی ہوگی کہ جو آر ہے آر بسیکلی ایک سافٹوئیر یا ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جس کے درہو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس کو اور بھی آسانی کے ساتھ یوز کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آر سٹوڈیو کا یوز کرتے ہیں ہم ان دونوں سافٹوئیرز کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ انسٹال کرنے کے بعد اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے آر کرین سے ہم آر کو انسٹال کریں گے اور آر سٹوڈیو سے ہم آر سٹوڈیو کا سافٹوئیر انسٹال کریں گے جن لوگوں نے پہلے انسٹال کیا ہوا ہے جنہوں نے نہیں کیا ہوا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں گے پلیز اپٹیٹیڈ وریزن کو ابھی جو ہے وہ آپ انسٹال کریں جنہوں نے پہلے انسٹال کریں گے